سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر آزم کی معاوے نے خصوصی تانیہ دروس اور مشیر صحت ڈاکٹر سفر مرزا نے اسطیفے دے دیئے تانیہ دروس کہتی ہے کہ دھوری شہریت کے مسئلے پر ان پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے اعتجاج کے دوران انصداد دہشتگردی ترمیمی بل منظور ڈاکٹر بابر ایوان نے انصداد دہشتگردی ترمیمی بل دو ہزار بیس ایوان میں پیش کیا وزیر خارجہ نے نیب بل پر رنگ بازی کی شایہ محمود نے تمام حدے پار کی خواجہ آصف کہتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے جنہوں نے غلط قوانین بنائے وہ خود اس کا نشانہ بنے کرونا کا زور ٹوٹ گیا کیسز اور ہمباد میں کمی چوبیس گھنٹے میں ستائیس افراد جانبہاک ایک دن میں ایک ہزار سٹھ نئے کیسز رپورڈ انتظامیاں کی نرمی کی وجہ سے ایسو پیس کی دھجیاں اڑا دی گئیں مختلف مقامات پر ماسک اور دستانوں کا استعمال برائے نام انتیس جولائی کا دن پریوں کی شادی کے دن سے معروف انتیس جولائی انیستو اکیاسی کو شہزادہ چارز اور لیڈی ڈائنا کی شادی انجام پائی وزیر آزم عمران خان کی معاونے خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ دروز اور وزیر آزم کے مشیر برائے سہر ڈاکٹر زفر مرزا نے استیفے دے دیئے تانیہ دروز نے کہا کہ میری دھوری شہریت پر سوال اٹھائے گئے ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں ایسے وقت میں عہدہ چھوڑا جب پاکستان میں کرونا کم ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم کی معاون خصوصی تانیہ دروز مستعفی ہو گئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ دوہری شہریت کے مسئلے پر ان پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے استیفہ دے دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ عوامی مفاد مدنظر رکھتے ہوئے وزیر آزم کو استیفہ پیش کرتی ہوں تاہم میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ملکی خدمت کرتی رہوں گی دوسری طرف ذرائع کا کہنا ہے کہ تانیہ دروز نے ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کو ایس ای سی پی میں میں ریجسٹر کروایا تھا وزیر آزم نے اس معاملے پر تحقیقات کروائی تو تانیہ دروز انکوائری میں تسلی بخش جواب نہ دے سکی وزیر آزم عمران خان کو بھیجے گئے اپنے استیفے میں تانیہ دروز نے کہا کہ روہ سال کے آغاز سے آپ کی خدمت میرے لئے باعث عزت رہی ہے مجھ پر آپ کے اعتماد کی بہالی کے لئے میں آپ کی شکر گزار ہوں دوسری طرف وزیر آزم عمران خان کے معاوے نے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے بھی استیفہ دے دیا ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ میں عمران خان کے کہنے پر پاکستان آیا تھا امانداری اور محنت سے کام کیا ہے پاکستان کے لئے کام کرنا میرے لئے باعث عزاز ہے انہوں نے کہا کہ میں مطمئن ہوں کہ ایسے وقت میں عہدہ چھوڑا جب پاکستان میں کرونا کم ہو رہا ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے احتجاج کے دوران انصداد دہشتگردی ترمیمی بل منظور کر لیا گیا ڈاکٹر بابر ایوان نے انصداد دہشتگردی ترمیمی بل دو ہزار بیس ایوان میں پیش کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپیکر اسد کیسر کی سربراہی میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر ایوان نے انصداد دہشتگردی ترمیمی بل دو ہزار بیس ایوان میں پیش کیا اس دوران اپوزیشن نے احتجاج شروع کر دیا اپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھار دی اور اسپیکر کے ڈائس کا گھراؤ کر لیا اپوزیشن کی جانب سے ایک ٹکے کے دو نیازی گو نیازی گو نیازی کے نعرے لگائے گئے اسپیکر نے نعرے بازی اور شورجہ رابے کے باوجود انصداد دہشتگردی ترمیمی بل دو ہزار بیس کی مرحلہ وار منظوری جاری رکھی قومی اسمبلی نے اپوزیشن کے احتجاج کے دوران ہی انصداد دہشتگردی ترمیمی بل دو ہزار بیس اور اقوام متحدہ سلامتی کانسل ایک انیس سو اٹالیس میں ترمیم کا بل بھی کسرت رائے سے منظور کر لیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ تاثر دیا گیا کہ اپوزیشن نیب زدہ ہے اور کانون میں خرابی کی کوشش کر رہی ہے خیبر پکتونخواہ جنت کا ٹکڑا ہے اور وہاں فرشتے رہتے ہیں سب اماندار ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عاصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا نیب قوانین ڈراف سے ان کی نیتیں پتا چلتی ہیں وزیر خارجہ لوگوں سے پانچ پانچ ہزار روپے کی گھڑیاں پکڑتے ہیں بعض لوگ سیاسی ورکر کے نام پر دھبا ہیں اور توہین ہیں وزیر خارجہ کل تقریر نہ کرتے تو ہمیں جواب نہ دینا پڑتا رانہ سناللہ پر بیس کلو منشیات ڈال دی گئی یہ روایت بند کرنا چاہتے ہیں خواجہ عاصف کا کہنا تھا اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے جنہوں نے غلط قوانین بنائے وہ خود اس کا نشانہ بنے ہم بغت رہے ہیں عزت وقار کے ساتھ مزید بغت لیں گے ہم تو صرف ترامی مانگ رہے ہیں انہوں نے اعتصاب کمیشن بن کر دیا خیبر پکتونخواہ میں کوئی بددیانت نہیں سب اماندار ہیں ان کی صفوں میں مہا کرپ لوگ ہیں جن کی مثال نہیں ملتی کسی کو بی آر ٹی مالم جببہ اور کسی کو بلین ٹری میں استثنہ دیا ہوا ہے اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے غلط قوانین بنائے وہ خود ان قوانین کا نشانہ بنے یہ تاریخ قوائی دیتی ہے اب ہماری بہتر سالہ انہوں نے ذکر نہیں کیا کرونا کا زور ٹوٹ گیا کیسز اور امباد میں مسلسل کمی ہونے لگی مولک وائرس نے ستائیس افراد کی جان لے لی جس کے بعد امباد کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو بانوے ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ چھہتر ہزار دو سو اٹھاسی ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمان این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تیرے سر نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں بانوے ہزار چار سو باون سن میں ایک لاکھ انیس ہزار تین سو اٹھانوے خیبر پکتونخواہ میں تیس ہزار سات سو چوبیس ولوچستان میں گیارہ ہزار چھہ سو چوون گلگت بلدستان میں دو ہزار بیالیس اسلام آباد میں چودہ ہزار نو سو تیرے سٹھ جبکہ ازاد کشمیر میں دو ہزار پچپن کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں دو ہزار ایک سو تیس سن میں دو ہزار ایک سو بھاتر خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار ایک سو چھاسی اسلام آباد میں ایک سو پینسٹھ ولوچستان میں ایک سو چھتیس گلگت بلدستان میں پچاس اور ازاد کشمیر میں پچاس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹے علاوہ عزیز سندھ پولیس میں گزشتہ پانچ روز کے دوران کرونا وائرس کے ایک سو نو نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد صوبے میں اس وواقع شکار اہل کاروں کی تعداد تین ہزار ساٹھ تک جان پہنچی ہے پاکستان میں کرونا کے کیسز اور امواد میں کمی کے ساتھ ساتھ مل بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جاری ایسو پیس پر عمل درامت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز اور امواد میں کمی کے ساتھ ساتھ مل بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جاری ایسو پیس پر عمل درامت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے بازاروں شاپنگ مالز اور دگر جگہوں پر ماسک اور دستانوں کا استعمال پرائے نام نظر آتا ہے لوگ ڈاؤن اور سمارٹ لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں سرکاری اہلکاروں کی طرف سے نرمی بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے دکانیں اور کاروبار مقررہ اوقات سے زائد اوقات تک کھلے رہتے ہیں کھانے پینے کی دکانیں اور ٹیک اوئے ریسٹورنٹس بھی ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کر رہے خود عوام کا کہنا ہے کہ ہم دو ہفتے سے زیادہ احتیاط نہیں کر سکتے جس کی بڑی وجہ اویرنس کا نہ ہونا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کی اہمیت سے زیادہ پیسے کی اہمیت ہے اور جب تعلیم ہی نہیں ہے تو شعور کہاں سے آئے گا ادھر ماسک سینیٹائزر اور دستان فروغ کرنے والے ہولسیلرز نے ان اشیا کی خریداری روگ دی ہے اور اپنے سٹاک کو جل از جل ختم کر رہی ہیں ایک مقامی میڈیکل سٹور کے مالک نے بتایا کہ ان دنوں ان کی کوشش ہے کہ وہ کم از کم اپنے پاس موجود سٹاک کو اس قیمت پر فروغ کریں جس قیمت پر انہوں نے خریدا تھا کیونکہ اپنے پاس ڈیٹ سٹاک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو پہلے سٹاک تھا وہ سپیڈی سیل ہو رہا تھا اب اس کے مقابلے میں سیل میں فرق آ گیا ہے تو اب اس کا کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا کہ اس کے کچھ پرائز کم ہو سندھ حکومت نے پارٹس اور پبلک مقامات کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ پیٹرول اسٹیشنز کو بھی چوبیس گھنٹے کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے عید قربہ قریب ہے اور جانوروں کی منڈیوں میں نمائی گہم گہمی نظر آنے لگی ہے لیکن یہاں بھی کرونا وائرس کے لیے بنائی گئی ایس او پی صرف پوسٹرز اور بینرز تک لکھی ہدایت تک نظر آتی ہیں سرکاری آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تریسر نئی کیسز رپورٹ ہوئے مارکیٹ میں ماسک اور سینیٹائزر کی فروغ میں پچاس فیصر تک کمی آگئی ہے جس کا صاف مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام نے احتیاط کرنا چھوڑ دیا ہے جو ماسک دو ہزار تک کی قیمت میں باسانی فروغ ہو جاتا تھا اب تین سو روپے میں بھی فروغ ہونا مشکل ہو گیا ہے جس کی ایک بڑی وجہ روڈوں پر ایک تیہ کا کپڑا ماسک ہے جو باسانی دس یا بیس روپے میں مل جاتے ہیں لیکن ان کی افادیت نہ ہونے کے برابر ہے سرجیکل مارکیٹ کے ایک دکاندار کا کہنا ہے کہ تقریباً ایک مہینے پہلے لوگ بہت زیادہ خریداری کرتے تھے جن میں آکسیجر سیلینڈر، پلز آکسی میٹر اور تھرما میٹر وغیرہ شامل تھے لیکن اب لوگوں کے دلوں سے شاید کرونا وائرس کا خوف بلکل ختم ہو چکا ہے بلکل پرچیزنگ ختم ہو گئی ہے کوئی اب یہ آئیٹم لینے نہیں آ رہا بلکل ہی کام جو ہے نا سلو ہو گیا ہوا ہے اور ریٹ بھی جو ہے ہم لوگوں نے جو پرچیزنگ ہماری تھی اس سے کافی نیچے آ گئے ہوئے ہیں انتیس جولائی انیس سو اکیاسی کو شہزادہ چارس اور لیڈی ڈائنہ کی تاریخی شادی کا دن آج بھی روز روشن کی طرح آیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انتیس جولائی انیس سو اکیاسی بھی شہزادہ چارس اور لیڈی ڈائنہ سپینسر کی شادی برطانیہ کے شہر لندن کے سین پول کیتیڈرل میں ہوئی دولہ جو کہ برطانوی تخت کا وارث تھا اور دولن اسپینسر خاندان کی ایک رکون تھی اس شاہی جوڑے کی شادی کو پریوں کی شادی اور صدی کی شادی کے طور پر بھی بڑے پیمانے پر مقبولیت حاصل ہوئی اس شادندار شادی کو بنانے کے لیے برطانیہ میں بہت سی اسٹریٹ پارٹیاں منقب کی گئی تھی اس تقریب میں موجود قابل ذکر شخصیات نے شرکت کی جن میں شامل سارے میمبران جمہوریہ کے سربرہان مملکت اور دولندھلا کے کنوے کے میمبران شامل تھے اس شادی کے موقع پر برطانیہ بھر میں قومی تاتیر کا اعلان کیا گیا تھا انگلینڈ کے ایک روایتی چرچ میں اس تقریب کا آغاز کیا گیا تھا اس کے علاوہ تقریب میں متعدد رسمی پہلوں کو بھی شامل کیا گیا تھا ایک اندازہ کے مطابق 74 ممالک میں 500 ملین ناظر نے ٹیلی ویجن پر اس پریوں کی شادی کو دیکھا تھا اس تقریب میں 3500 مہمانوں نے شرکت کی شہزادہ چارلز اور ڈائنہ نے اپنی شادی کی تقریب کے لیے سینٹ پالس کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ سینٹ پالس نے زیادہ افراد کے بیٹنے اور شامل ہونے کی پیشخش کی تھی اس کے علاوہ تبیل جلوس کی اجازت بھی دی تھی کیونکہ یہ ایک شاہی خاندان کی شادی تھی اس لیے اس کی سیکیورٹی میں بھی بے شمار محنت کی گئی تھی اتنے بڑے حجوم کو سمالنے کے لیے چار ہزار پولیس اور بائیس سو فوجی افصر شامل تھے حملے وغیرہ کے خوف سے سیکیورٹی سکریننگ میں بھی اضافہ کیا گیا اس شادی کی لاغت کا تقمینا 48 ملین ڈالر تھا پرنسس ڈائنہ کا شادی کا لباس ہاتھی کے سلف ٹفیٹا سے بنایا گیا تھا جس میں فیتے ہاتھ کی کڑھائی اور دس ہزار موٹی سجائے گئے تھے یہ لباس ڈائنہ کی خواہش کے مطابق ڈیزائن کیا گیا تھا اچھاتی تھی کہ ان کا لباس شاہی شادی کی تاریخ کی سب سے لمبی ٹرین ہو چارس نے اپنا مکمل لباس بہریہ کے کمانڈر کی وردی پہنی تھی اور مکمل لباس کی تلوہ لے رکھی تھی اس شاہی شادی میں حاصل ہونے والے تہائف کی لز بھی کافی لمبی ہے جن میں تمام قیمتی تہائف شامل ہیں جوڑے کو غیر ملکی عہددانوں کے تہائف بھی حاصل ہوئے جن میں شامل ڈائنہ کے لیے سونے، ہیریں اور پلانٹینیم کا بروچ دستکاری سے تیار کردہ چاندی کے تھالے اور بے شمار تہائف جو اگل سے اکتوبر تک سینڈ جمیر کے پیلس میں بڑی تعداد میں آویزہ کی گئی تھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد